جے گرو جی سنگا جی آج شکروار ہے بڑھا ہی اچھا دین ہے بہت شب دین ہے شکروار کا گرو جی آج شکروار والے دن میرے سے سسنگ شیئر کروارے ہیں میرے کو بڑھا ہی اچھا لگ رہا ہے سنگا جی آج کا سسنگ سن کے آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں اگر آپ کے گھر میں کوئی پریشانی چل رہی ہے کوئی دکت چل رہی ہے سنگا جی تو آج وہ ختم ہو جائے گی صرف اور صرف اس سسنگ کو سن کر سبھی طرح کی پریشانی جیسے پیسوں کو لے کر دکت پیسوں کی پریشانی فائنینشل پرابلم اگر آپ کے گھر میں چل رہی ہے تو آپ آج اس سسنگ کو سن لو دیکھنا اس سسنگ کو سنتے ہی آپ کی ساری پریشانی ایسے ختم ہو جائے گی آپ کو خود پتہ نہیں چلے گا کہ یہ سب کیسے ہوا آپ خود حران ہو جاؤگے کہ یہ سب کیسے کیا گرو جی نسنگا جی بڑا سپیشل سسنگ ہے آج کا گرو جی کی بڑی کرپا ہوئی ہوئی ہے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر یہی وینتی ہے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ سسنگ کو پورا سننا دھیان سے سننا بیچ میں چھوڑ کر مجھانا سنگا جی نیچے لائک شیئر کرنے کے بٹن آ رہے ہیں ان کو بھی آپ نے ضرور دبانا ہے تاکہ یہ سسنگ آگے تک جا سکے گرو جی کا جے گرو جی آج ہم سب گورو انکر کا سسنگ سنیں گے سنگا جی میں سسنگ کو سٹارٹ کر رہا ہوں میرا نام گورو ہے سنگا جی اور میں دلی کے اندر رہتا ہوں میں گرو جی کی سنگت ہوں اور ایک بات سنگا جی میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ میں جو آج سانسے لے رہا ہوں نا وہ گرو مہاراج کی کرپا سے لے رہا ہوں ورنہ میں تو کب کا مر گیا ہوتا سنگا جی میری مطلب بہت پہلے لکھی ہوئی تھی یہ میرے کو سب کہتے تھے کہ تیری ڈیت تو بہت پہلے کی لکھی ہوئی تھی میرے گھر وارے تک سنگا جی میرے ممی پاپا تک میرے کو کہتے تھے کہ تُو زیادہ نہیں جی پائے کیونکہ تیرے بھاگے میں نہیں ہے تیری قسمت میں نہیں ہے تُو جلدی چلا جائے گا ہم کو چھوڑ کر پر سنگا جی جیسے ہی میں گرو مہاراج کے پاس آیا ہوں نا گرو جی کی کرپا میرے اوپر ہوئی ہے میرے پریوار کے اوپر ہوئی ہے میرے بچوں کے اوپر ہوئی ہے سنگا جی میں ایک ایک کر کے آج آپ کو سب کچھ بتانے والا ہوں پلیز آپ سرسنگ کو پورا سننا سنگا جی جیسے میں نے اپنا کام کا شروع کرا میں آپ کو بتایتا ہوں کہ میری ایک جویلر کی دکان ہے سنگا جی پر اب نہیں تھی پہلے تھی سنگا جی جویلر کی دکان جب میں گرو جی کے ساتھ نہیں جوڑا تھا کام کا سنگا جی کافی اچھا جل رہا تھا مطلب کوئی کمی نہیں تھی جویلر کے پاس سنگا جی آپ سب کو بتائی ہوگا کی پیسہ ہوتا ہی ہے پیسہ سنگا جی میرے پاس تھا پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی دکت نہیں تھی پتہ نہیں کیا ہوا سنگا جی میرے دوستوں کی جلن تھی میرے سے یا کوئی سنگا جی وہ ایسا میرے سے جلتے تھے کی کیا کرتے تھے انہوں نے سنگا جی میری دکان پر میری دکان پر سنگا جی میرے بیٹھے ہوئے اور انہوں نے میری دکان میں چوری کروا دی چوری کیسے کروای سنگا جی میں آپ کو بتاتا ہوں ایک دن کیا ہوا سنگا جی میرے پاپا کی طبیت خراب ہو گئی میں نے اپنے دوست کو کہا کہ یار تو تھوڑی دیر آکے بیٹھ جا سنگا جی شام کا ٹائم تھا چار پانچ بجے کا میں نے کہا یار تو تھوڑی دیر آکے بیٹھ جا میں جرہ اپنے پاپا وہ ہسپیٹل میں ڈاکٹر کو دکھوایا تھا ہوں تو تب تک بیٹھ یہاں پہ کوئی مطلب کام کا بس تھوڑا سا ہی ہوگا تو ایک حالی بیٹھنا ہے بس باقی آگے سنگا جی سٹاف تھا تو میں نے کہا چل تو خالی بیٹھ ہی جا میں ابھی ایک دو گھنٹے تک آ جاؤں گا تو پھر تو چلا جی اپنے کام سے سنگا جی وہ کہا چلو ٹھیک ہے وہ سنگا جی میری بات کو مان گیا اب میں چلا گیا سنگا جی اپنے پاپا گیا میری سنگا جی ان کو ان کو اسمہ تھا سنگا جی اب تو وہ دنیا میں نہیں ہیں ان کو اسمہ تھا سنگا جی تو ڈاکٹر کے پاس میں لے گیا وہاں پہ جو بھی علاج وغیرہ ہوا سنگا جی نیبلائیزر وغیرہ جو بھی ان کو دیا ڈاکٹر نے سب کچھ کیا سنگا جی تب تک مجھے کیا پتا چلتا ہے کہ میرا دوست وہاں پہ مطلب سنگا جی اس کی یہ پلاننگ تھی کیا مطلب سنگا جی کیا تھا اس کے دماغ میں اس نے میری دکان میں چوری کروا دی سنگا جی میری دکان میں اس سمہیں سنگا جی میں آپ کو بتا رہا ہوں 42 لاکھ ہی یعنی 42 لاکھ کا سونا سنگا جی میری دکان میں اس سمہیں تھا اب دیکھو 42 لاکھ روپے سنگا جی کم تو ہوتے نہیں میرے کو سنگا جی اس نے ایک سے دو گھنٹے کے اندر بلکل برباد کر دیا بلکل سنگا جی میں سڑکوں کے اوپر آ گیا میری قرائے کی دکان تھی میں نے خود کام شروع کر آتا سنگا جی میرا کوئی یہ پہلے کا کام نہیں چلتا آرہا میرے پاپا کے ٹائم گیا میرے دادا کی ٹائم کا سنگا جی میں نے خود اپنے ہاتھوں سے میرے پاپا تو جوب کرتے تھے پرائیوٹ کمپنی کے اندر سنگا جی میں نے خود اپنے ہاتھوں سے محنت کر کر کے کر کر کے سنگا جی میں نے یہ کام شروع کیا تھا اور اس نے میری دکان کے اندر کیسے چوری کروائی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ میرے ایک سٹاف نے بتایا سنگا جی میرا سٹاف مجھے کیا کہتا ہے آپ کے جاتے ہی آپ کے جو فرینڈ بیٹھے ہوئے تھے اس نے کسی کو فون کرا اور وہ کہتے ہیں کہ آجاؤ اب دکان کھالی ہے سنگا جی میرے آگے میری دکان میں سنگا جی دو سٹاف تھے ایک انکل اور ایک آنٹی سنگا جی مطلب وہ دونوں سٹاف مطلب کہ جیسے کوئی آئے مطلب کوئی کسٹمر آئے تو اس کو دکھانا جولری وغیرہ دکھانا سنگا جی جینس کو جینس اور لیڈیز کو لیڈی سنگا جی ایسے میں نے بنایا ہوا تھا تاکہ کسی کو بھی کوئی دکت پریشانی نہ آئے اب سنگا جی وہ مجھے بتاتے ہیں کہ ایسے کر کے انہوں نے کسی کو بلایا کہ دکان کھالی ہے آج ہو سنگا جی تین چار لوگ آئے ساری دکان سنگا جی انہوں نے چاکو کے بلبوتے پر چاکو دکھا کر سٹاف کو وہ بھی سنگا جی میرا دوست ملا ہوا تھا ساتھ میں چاکو دکھا کر سنگا جی میری ساری دکان لوٹ کے لے گئے میرا دوست وہاں بیٹھا دیکھتا رہے ہوئی وہ ساتھ ملا ہوا تھا اور ان کے جاتے وہ بھی ساتھ چلا گیا مجھے آج تک نہیں پتا وہ میرا دوست کہاں پہ ہے کہاں نہیں ہے زندہ بھی ہے یا مر گیا یہ مجھے نہیں پتا سنگا جی کیونکہ اس نے میرے ساتھ ایسا اتنا غلط کیا نا سنگا جی اتنا غلط کیا کہ کوئی کسی کے ساتھ نہیں کر سکتا اس کی نظریں سنگا جی میری دکان کے اوپر پہلے سے ہی تھی پہلے سے ہی سنگا جی اس کی نظریں تھی اور جہاں میں اپنے پاپا کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تھا سنگا جی وہ ڈاکٹر نے علاج وغیرہ تو سارا کچھ اچھے سے کر دیا پر سنگا جی میرے پاپا کی لکھی ہوئی تھی اسی رات کو میرے پاپا میرے کو چھوڑ کر چلے گئے رات کو گیارہ بجے سنگا جی ان کو ایک تیز خانسی مطلب نہ ایسے ایسے آتی ہے خانسی سنگا جی بڑی تیز آئی اسی بھی سنگا جی ان کو سانس لینے میں دکت ہو گئی اور ان کی وہیں پہ سنگا جی موقع پہ ہی گھر کے اندر ان کی ڈیتھ ہو گئی سنگا جی وہاں سے میں 42 لاکھ رکے کا میرے کو نقصان وہ تو چلو پیسے سنگا جی آنے جانے والی ماہ ہے آج ہے تو کل نہیں پر سنگا جی میرے پاپا میرے کو چھوڑ کر چلے گئے اس سے بری بات اور کیا ہوگی یہ آپ سوچ ہی سکتے ہو سنگا جی اس سمیں میری شادی ہوئی تھی مطلب میری شادی ہو چکی تھی اور میرا ایک بیٹا اور ایک بیٹی سنگا جی گروہ مہارا شکر پاسے تب تک میں گروہ جی کے ساتھ نہیں جڑا تھا یہ میں آپ کو سنگا جی پہلے ہی بتا دوں تب تک مجھے گروہ جی کے بارے میں گروہ جی کے بڑے مندر کے بارے میں کچھ بھی سنگا جی نہیں پتا تھا پر میں رہتا دلی میں ہی تھا دلی میں ہی میرا گھر تھا اور دلی میں ہی میرا کام کا تھا سنگا جی پر پھر بھی میرے کو پتا نہیں تھا ہو سکتا ہے گروہ مہارا آج کی کرپا نہ ہو گروہ جی نے مجھے اس سمیں نہ بلانا ہو تھوڑی دیر کے بعد بلانا ہو سنگا جی میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کیا ہوا سنگا جی جو میرا 42 لیک روپیز کا نقصان ہوا تھا وہ تو آپ سمجھو میں سڑکوں کے اوپر آ گیا تھا میرے کو اپنا گھر بھی بیچنا پڑا جس گھر میں میں رہ رہا تھا اوپر سے میرے پاپا کی ڈیکٹ ہوئی بھی تھی میری ممی بہت بیمار رہتی تھی دکھی تھی کہ ان کے مطلب سنگا جی میرے پاپا چلے گئے وہاں سے میرا نقصان ہو گیا ان کو بھی بہت سنگا جی ٹینچن تھی کہ ایک تو بیٹے کی ٹینچن اور ایک اپنے انکل کی ٹینچن سنگا جی بلکل ہی نا مطلب ایک ہستہ کھیلتا پریوار بلکل سنگا جی کسی کی نظریں لگ گئے تھی کہ کیا ہوا تھا یہ مجھے نہیں پتا پر میرے دوستوں کی بڑی بوری نظریں تھی میرے کام کے اوپر کیونکہ سنگا جی وہ تھے ایسی آوارہ کبھی ادھر بیٹنا تو کبھی ادھر بیٹنا وہ تھے بلکل ویلے سنگا جی میں نے اتنی مشکل سے کام شروع کرا بینکوں سے لون لے کر میں نے اپنا کام چلایا کام شروع کرا کام بھی اچھا چل پڑا سنگا جی کام اتنا اچھا چل پڑا تھا کہ میں نے ایک سال کے اندر ہی 42 لاکھ روپے کا 42 سے 45 لاکھ روپے کا سنگا جی میں نے کام مطلب کیا ہوا تھا ایک سال کے اندر آپ خود حساب لگا سکتے اور میں نے سارا سٹاک مطلب گولڈ سارا اپنے پینسوں سے خریدا ہوا تھا اب کیا ہوا سنگا جی میں سڑکوں کے اوپر آ گیا جب اتنا نقصان ہو گیا بینگوں کا لون تھا سب کچھ تھا مطلب سر پہ چڑ گیا سب کچھ تو میں نے سنگا جی اپنا گھر بیچ دیا گھر بیچنے کے بعد سنگا جی میں تو بلکل ہی رول گیا رولنے کا مطلب یہ ہے کبھی ادھر کبھی ادھر اور ایسا ٹائم آ گیا سنگا جی کرایا دینے کے لیے گھر کے کیونکہ سنگا جی اپنا گھر تو تھا نہیں دکان تھی رینٹ کی وہ بھی میں مطلب کی بلکل خالی پڑی بھی تھی کیونکہ سارا سنگا جی میرا چوری ہو گیا تھا وہ بلکل خالی تھی اور گھر بھی سنگا جی میرا قرائے پہ تھا اب کام کاج بلکل ختم ہو گیا تھا میری آنٹی کے گھر والے سنگا جی میں آپ کو بتا رہا ہوں دیکھو ایک بات جو بات ہے سو ہے میں آج کچھ آپ سے چھپانے والا نہیں ہوں آپ کو میں سب کچھ بتاؤں گا سب کچھ میری آنٹی کے گھر والے سنگا جی ہمیشہ میرے کو یہی بات بولتے تھے کہ ہم نے تو گلتی کر دی اس لڑکے کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر کے یہ لڑکا تو کسی کام مطلب کوئی کام ہی نہیں کرتا جو کام کرتا اس میں اس کا نقصان ہو جاتا ہے یہ تو کوئی کام ہی نہیں کر سکتا اس کے پاس تو کبھی پیسہ آئی نہیں سکتا سنگا جی میرے کو وہ ایسے تانے مارتے تھے فون کے اوپر کبھی میری آنٹی میرے کو ایسا بولتی تھی سنگا جی اس وجہ سے گھرمی فی لڑائیاں بھی ہوتی تھی اب سنگا جی دیکھو میں ویسی اتنا پریشان میرے پاپا میرے کو چھوڑ کے چلے گئے میرا نقصان بھی اتنا سنگا جی کہ کسی کس سہا نہ جائے سنگا جی اس دن میرے کو ہارٹ اٹیک آنے والا تھا جس دن میری دکان میں چوری ہوئی نا سنگا جی اس دن میرے کو ہارٹ اٹیک آنے والا تھا یہ تو میں بچ گیا بچ گیا میں نے آپ سے تب ہی یہ کہا کہ گروہ مہاراج کی کرپہ سے آج میری یہ سانسیں چل رہی ہیں ورنہ میں تو کب کا مر گیا ہوتا سنگا جی میں کب کا چلا گیا ہوتا یہ دنیا چھوڑ کر گروہ مہاراج کی کرپہ ہے ساری اب میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کیا ہوا سنگا جی اپنا گھر بیچ کر میں نے سارے بینکوں کی جو لون لیے ہوئے تھے جو لوگوں سے پیسے ادھار لیے ہوئے تھے وہ سارے چکائے اپنا گھر بیچ کے اب میں آگیا رینٹ کے گھر پہ اور رینٹ کے گھر پہ بھی ایسے آیا سنگا جی پہلے کسی مطلب پہلے کہیں اور رہتا تھا پھر کسی اور جگہ پہ آیا سنگا جی ایسے کر کر کے مطلب دلی کے اندر ہی آس پاس میں کیونکہ سنگا جی میرے سے اور جبکہ میں ماناوہ جویلر تھا سنگا جی ماناوہ جویلر آج میں آپ کو اگر بتاؤں گا کہ میرا نام آج کی جیٹ میں کیا ہے سنگا جی آپ سب یہی کہو گے کہ ہم تو اس دکان میں گئے ہوئے ہیں آپ یہی کہو گے سنگا جی جویلر کی دکان ہے آپ یہی کہنے والے ہو کہ ہم کبھی نہ کبھی تو اس دکان کے اندر اس شوروم کے اندر ہم گئے ہوئے ہیں وہ اس جگہ پہ شوروم ہے آج کی جیٹ میں وہ چل رہا ہے گروہ مہاراج کی قریب پاس ہے پر میں آپ کو پہلے کا بتاتا ہوں کیا کیا سنگا جی میرے ساتھ ہوا اور تب جا کے میرے ساتھ اتنا اچھا گروہ مہاراج نے کر آیا سنگا جی کیا ہوتا ہے کہ سنگا جی قرائے مطلب قرائے کے گھر پہ میرے کو ایک گھر ملا قرائے پہ جس کا قرائے تھا دس ہزار روپے سنگا جی میرے لئے دس ہزار روپے مطلب دینا بڑا مشکل ہو گیا تھا کیونکہ کام کار تھا نہیں دکان بند پڑی ہوئی تھی اس کا بھی رینٹ جا رہا تھا یہاں سے گھر تھا سکول اب بچوں کے سکول سنگا جی خرچہ تو ہوتا ہے یہ دیکھو گھر کے اندر جہاں مطلب پریوار ہو سنگا جی خرچہ ہوتا ہے اور پریشانی بھی آتی ہے ہر ہر لائف میں سنگا جی ہر کسی کی لائف میں پریشانی کبھی نہ کبھی ضرور آتی ہے چاہے وہ فائنینشل پرابلم ہو چاہے وہ پیسوں کی دکھت ہو ہیلتھ پرابلم ہو چاہے وہ گچھ بھی ہو پریشانی تو آنی ہی آنی ہے سنگا جی اسی کو لائف کہتے ہیں آج کل بینہ پریشانی کے لائف نہیں چلتی آئے گی ضرور پر آپ اگر گروہ جی کی شرن میں ہو گروہ جی کے چڑھنوں میں ہو گروہ جی سے جڑے ہو تو سنگا جی وہ پریشانی آپ کا کچھ بھی نہیں گر پائے گی کچھ بھی میں آپ کو سنگا جی بتاتا ہوں آج یہ سب کیسے میں ایک گھر میں سنگا جی میں کوئی گھر ملا کی مطلب دس زار روپے رینٹ تھا اس کا وہ انکل سنگا جی جن کا وہ گھر تھا وہ بڑے اچھے تھے مطلب اتنے اچھے انکل تھے سنگا جی انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ بیٹا رینٹ اب جلدی دو یا آپ نے نہیں دیا دو میرے رینٹ دو جلدی سنگا جی مطلب لیٹ بھی اتنا میں نے کرا انکا رینٹ پر وہ انکل اتنے اچھے تھے انہوں نے کبھی بھی آج تک نہیں بولا کچھ نہیں کہا اور وہ مانتے تھے گروہ سنگا جی میں اپنی آنٹی کو بولتا تھا کہ دیکھو جا جا کے آپ بھی جا کرو مطلب کی کیا ہوتا ہے روز یہاں پہ نیچے سنگا جی ایک دن میری آنٹی چلے گئے سنگا جی ان سے میری لڑائی ہوگی تھی پیسو جکر میں میری آنٹی کہتے میں جا رہی سنگا جی وہ چلے گئے وہاں سنگ ہو رہا تھا گرو جی کا وہ سے وہ لے آئے گرو جی کا سواروب میری آنٹی کو مل گیا پہلی بار میں گرو جی نے بلیس کر دیا سنگا جی سواروب لے گیا میں نے کہا یہ کون ہے وہ کہتے گرو جی ہے تو میں مطلب یہ فوٹو کیوں لائے ہو پر سنگا جی میں نے فوٹو ہی کہا آج میں گرو جی سے معافی مانگتا ہوں گرو جی میں جانے میں کیا کہ آپ کو بولا گرو جی میرے کو معاف کر دو آج مجھے سنگا جی پتہ چلتا ہے وہ گرو جی کا سواروب ہے سنگا جی وہ دن میرے کو انکل جو نیچے لینڈلوڈ انکل تھے وہ مل گئے وہ کہتے آپ بڑے پریشان سے رہتے ہو بڑے آپ کبھی آپ کا کوئی ٹائم بھی نہیں کام پر جانے آنے کبھی آپ رات کو نگل جاتے ہو کبھی صبح آتے ہو کبھی صبح جاتے ہو رات کو آتے ہو کیا چکر ہے آپ کام کام ٹھیک نہیں آج میرے یہاں پہ چار بجے گرو جی کا سسنگ ہے ضرور آنا سنگ جی میں اپنے آنٹی کو بتایا مطلب اپنے گھر میں آگے اپنے ممی کو بتایا میرے امی کہتے چلو ہم بھی چل پڑیں گے سب گئے چار بجے گرو جی کے سسنگ نیچے والے فلور جہاں پہ میرے لینڈلوڈ انکل رہتے تھے گئے سنگ جی بڑا اچھا لگا اتنا اچھا لگا دو گھنٹے کا سسنگ تھا اتنا اچھا لگا سنگ جی وہ دو گھنٹے کے اندر میں نے اتنی باتیں سکھی ہیں سنگ جی کہ اس دو گھنٹے کے اندر میرا دماغ ایسے چینج ہوا ایسے چینج ہوا سنگ جی جو میں سوچتا تھا جو میں دو گھنٹے سے پہلے سوچ رہا تھا اور اس دو گھنٹے کے بعد جو میں سوچ رہا تھا سنگ جی اس میں زمین آسمان کا فرق تھا آپ حساب لگا لو زمین آسمان کا فرق تھا سنگ جی زمین آسمان کا اور تب سے لے کر سنگ جی گرو جی کی ایسی کرپا ہوئی ہے میرے اوپر یہ میں سب کو کہتا ہوں جو ملتا اس کو کہتا ہوں میرے اوپر گرو جی کی اتنی کرپا کر دی گرو جی نے سنگ جی اس قرائے کے گھر پہ میں رہا دس مہینے دس ہزار روپے اس کا قرائے تھا گھر کا اور دس مہینے میں وہاں پہ رہا وہیں سے سنگ جی وہیں پہ دس مہینے کے اندر رہتے رہتے یہ تو آپ سمجھ لو گھر کی اتنی مطلب اتنا شب رہا میرے لئے وہ گھر سنگ جی کہ میں کرول باگ جیسی جگہ پہ اتنی مہنگے پو شیریہ کے اندر گرو مہاراج نے ایک دکان بلیس کر دی اپنی دکان لوگ اس کو شوروم کہتے ہیں جولگی کا پورا شوروم ہے سنگ جی اوپر سے لے کر نیچے تک گرو مہاراج کی کرپا سے سنگ جی گھر اپنا دیا گرو جی نے سب کچھ دیا سنگ جی سب کچھ دیا میں ایک ایک کر کے اگر آپ کو بتانے لگ گیا تو رات ہو جائے گی ابھی صبح ہے رات ہو جائے گی پر میں آپ سنگ سنگ جی سنگ سنگ اچھا لگ تو لائک کریں شیئر کریں اور بلیسنگ آلویز گرو جی چینل کے ساتھ میں جڑے رہیے تاکہ آپ گرو جی کے نیرے سنگ سننے کو مل سکیں جائے گرو جی سنگ جی جی